اسلام علیکم ایرون ویڈیو چینل میرا نام ہے نازو اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ڈکٹیٹر سب سے پہلے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر ڈالو آپ سبی کا بہت شکریہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ایک سال ہو گئے ابھی تک ہمارے سبسکرائبر صرف دس ہزار ہوئے ہیں تو پلیز یار تھوڑی سی سپورٹ دیکھو تھوڑا سب پیار دکھاؤ دل سے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر ڈالو ویڈیو کو لائک کر ڈالو ہم لوگ ہیں بھائی آج دیرہ ریسٹورنٹ فیصل ٹاؤن کے اندر ہائی ٹی کرنے کے لیے اور بہت سے کمنٹ رہے تھے کہ فیصل ٹاؤن والی سائٹ پر کوئی اچھا سا بوفے ہے تو بتاؤ تو بھائی یہ ہے فیصل ٹاؤن کا بوفے یعنی یہاں پر ان کا لنچ ہوتا ہے اور ہائی ٹی ہوتی ہے لنچ کی بھی پرائز 1590 پر پلس ٹیکس ہے ہائی ٹی کی پرائز بھی وہی ہے ڈشیز بھی سیم ہیں بس انہوں نے نام دیا ہوئے کہ بھائی ڈیرھ بجے سے لے کر ساڑھے دین مجھے تک لنچ ہے ساڑھے دین مجھے سے لے کر ساڑھے پانچ بے تک آئے گئی ہے حالکہ اس میں کوئی دفرنس نہیں ہے کوئی انتر نہیں ہے بلکل سیم چیزیں ہیں سیم پرائز ہے سب کچھ سیم ہیں تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں بھائی فرسٹ سلوٹ تو گائیز یار انہوں نے ابھی ابھی فوڈ ہی لگایا ہے اور کسی نے ابھی تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا یہ ہوتا ہے بھائی جلدی آنے کا فائدہ بائی دہوئے یہ ہے ان کا سیٹنگ ایریا کافی اچھے ہمبائنز ہیں کافی اچھی وائبز آ رہی ہیں جیسے ان کا نام ہے ڈیرہ تو انہوں نے ڈیرہ ہی بنا کر کے رکھا بلکل ویسی چیئرز اور ویسی ہی جو کھاٹ ہوتی ہے یعنی کہ چار پئی وہ بھی بلکل ویسا محول ہے یعنی یہ ہے ان کا بفے ایریا تو بھی بفے اس کو ہم لوگ چیک آؤٹ کرتے ہیں باری باری تو یہ ہے بھائی سیلڈ والا سیکشن یعنی کہ جو ریڈی ٹائپ آپ کو نظر آ رہی ہے تو بھی لوگ چیک کر لیتے ہیں بھائی ہم لوگ کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں سیلڈ میں تقریباً بارہ تیرہ ورائیٹی یہاں سے ہی مجھے نظر آ رہی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں فرسٹ اوف اول یہاں پر ہے بھائی ساہب یہ بینز سیلڈ اور کیا فریش ہے جلدی آنے کا بہت مزہ ہے اور یہ آگے ہمارے پس چنہ چاٹ بھی کہہ سکتے ہو اور چنہ مالا سیلڈ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو کیونکہ اس کا ٹیکسٹر ویسا ہے اور یہ آگے رشین ویجٹیبل سیلڈ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ آگے کوکمبر سیلڈ یعنی کہ کھیرہ ویرہ بس اور یہ آگئی سوس اور یہ مچھلی والی سوس ہے اور یہ ہے رائتہ اور ساتھ ہی رکھا ہوا ہے یہاں پر منٹ سوس جس میں کے ایک پتہ ہے صرف منٹ کا اور دوسری طرف بڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی کچھ ٹریس لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر کوکمبر سیلڈ ہے یعنی کہ چیز ایک ہے اس کو رپیٹ کیا ہوا ہے تو یہ بڑی چلاکی کرتے ہیں بفے والے اب یہاں پر یہ ہے فروڈ چارٹ یا فروڈ سیلڈ آپ اسے کہہ سکتے ہو آگے بڑھتے ہیں تو یہ آگیا یہ بھی فروڈ چارٹ ہی ہے بڑی سوس میں ہے اور یہ آگیا میکرونی سیلڈ اور فروڈ سیلڈ مکس ہے اب یہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان کی مین ڈیشیز تو سب سے پہلے یہاں پر سینوچز وغیرہ بلکل پیکڈ پڑے ہیں اور یہ آگئی پشاوری اور بھائی کتنا مسال ہے اس پر پشاوری اچاری کڑھائی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہے چکن مسالہ بریانی واقعی میں مسالہ نظر آ رہا ہے بھائی توبان اور یہاں پر ہے بھائی نان نان دیکھنے میں فریش نہیں لگ رہے ان کا ٹیکسٹری کچھ ایسا ہے آپ کو بھی بتا رہا ہوگا یہ اور یہ ہے بھائی صاحب چکن سیخ کباب یہ بھی کوئی ہیوی لگ نہیں رہے دیکھنے میں اور یہ آگیا چکن تکابوٹی یہ بھی آپ کے سامنے ہے فریش نہیں لگ رہی بلکل بھی لیکن گرم لگ رہی ہے اور یہ بلکل خالی ہے آئی ڈونڈ نو یہاں پر کیا آئے گا کیونکہ اس کی نیم پلیٹ بھی نہیں لگی ہوئی یعنی یہاں پر رکھی گئی ہیں کچھ پلیٹس وغیرہ تو پلیٹس وغیرہ سے آگے اگر بڑھتے ہیں تو یہ آگیا مٹن مسالہ کباب مرچیں میرا خیارہ نے رگڑ کے رکھی ہوئی ہیں بس اوپر ڈال دیتے ہیں ہر ڈش کے اور یہ آگیا واہ کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ مکنی ساگ اور مکنی ساگ کے ساتھ یہاں پر رکھا گیا ہے پیزا اور اب اس لائن پر آتے ہیں یہ لائن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن میں آپ کو پہلے دکھا دوں کہ آپ نے جو پہلے لائن دیکھی وہ یہ والی لائن تھی یعنی کہ دروازے کے لیفٹ سائیڈ پہ اب یہ آپ لوگ رائیڈ دیکھ رہے ہو یہ سیلڈ والی جو آپ نے پہلے پہلے دیکھ لی اور یہاں پر آگئے منی برگز وغیرہ یہ چکن لکھا بڑھ دیکھنے میں یہ بیف لگ رہے اندر جو پیٹی ہے اور یہ آگیا بھائی کیچپ یہ آگیا فرائیڈ ونگز تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی رکھی ہوئی ہے شاید فریش رکھتے ہوں گے اور یہ چکن لولی پوپ یا ڈرم سٹکس آپ ہی نہیں کہہ سکتے ہو اور اس طرف پہ ہے الفیرڈو پاستہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یعنی کہ چائنیز سٹارٹ ہو گئے یہاں سے اور یہ آگے سپرنگ رولز اور سموسز وغیرہ آگے یہاں پر رکھے گئے ہیں چکن چاومین چکن چاومین کے بعد یہاں پر ہے چکن منچورین ایگ فرائیڈ رائیس یہ تو ہر جگہ پاہ جاتے ہیں یہ ایسا جیو ہے اور یہ آگیا چکن بلیک پیپر یہاں پر ڈیزرٹ ہے دروازے کے رائٹ سائٹ پہ اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں نکلی پھول اور نکلی پھولوں سے نیچے یہاں پر کیک رکھا گیا ہے اور کیکس کے اس طرف پہ ہم بھائی ڈونٹس وغیرہ اور کچھ پیسٹریز وغیرہ کہ ڈیزرٹ سیکشن کچھ نہ خاص لگ نہیں رہا مجھے دیکھنے میں ابھی تک تو اور یہاں پر اگین پیسٹریز وغیرہ ہیں اور یہ آگئے گلاب جامن ایوری ویر ہوتے ہیں یہ انہی آگئی برفی یہ بسکٹس وغیرہ ہیں کچھ چاہے تو انہوں نے رکھی نہیں بسکٹ کیا کریں گے بھائی اور یہ بھی اگین برفی ہے کچھ اور یہ آگئے فروٹ ٹریفل یا کسٹڈ آپ اسے کہہ سکتے ہو اور اس طرف پہ چوکلیٹ موز سوری کچھ اور موز ہے یار یہ آگئے جیلی گرین والی ایک پوڈنگ ایک پوڈنگ کے بعد یہ ہے بھائی چوکلیٹ موز اور اگین وہی چیز ہے ڈیفرنٹ ڈیزائن میں انہیہ آگئے کھیر کی پرات بڑی سی اگین سٹرابری موز اور یہ اگین چوکلیٹ موز موز ہے کچھ اور تو نہیں ہے بھائی نام نہیں لکھا ہوا نا یہ بسکٹس وغیرہ ہیں یہاں پر دو تین ورائٹی کے انہیہ اگین پیسٹریز وغیرہ اور یہاں پر ہے گاجر کا حلوہ چلی اب ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں لیکن ایک منٹ یہ دروازے کے رائٹ پہ تھا یہ لیفٹ پہ ہے یہ چارٹ سیکشن ہے اور یہاں پر کافی ساری چیزیں ہیں چارٹ والی یعنی کہ گول گپے وغیرہ اور چٹنی وغیرہ یعنی کہ پورا کا پورا جو سمان ہے بھائی یہاں پر وہ گول گپے اور چٹنی والا ہی ہے تو اس میں یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے اس کو بھی کیا ہی کھولیں یار ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں آئی ٹنگ پانی ہی ہوگا کھٹا والا اور یہ آگئے چنہ چارٹ اگین اور یہ چنے بھی آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہو یار گول گپوں کے اندر کیونکہ یہ چنہ چارٹ کیا ہی ہوتا ہے یہ دہی بلے تو ان کو گول گپے میں ڈال لو یا ویسے کھالو یہ کی بات ہے بھائی پہلے انہوں نے ایزا ویلکم ڈرنک ہمیں دیا یہ منٹ مارگریٹا اور یہ بھی بلکل پانی بن چکا ہے کیونکہ اس کو پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کی جو برف تھی وہ بھی اندر جو پگھل چکی ہے پہلے ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے منٹ مارگریٹا کو چونکہ یار اس کی برف جو بلکل پگھل چکی ہے جس کی وجہ سے بلکل پانی بن چکا ہے اور اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے زیار ہم لوگ بیٹھے ہیں بھی باہر اور ہمارا جو کھانے ہیں وہ بھی ہم سارا کا سارا باہر لا چکے ہیں اب اس کی ریزن کی ہے کہ اندر لائٹنگ کنڈیشن کوئی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ویڈیو کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی خراب آ رہا تھا تو ہم لوگ باہر آ گئے اب میں آپ کے ساتھ کھانے کا تعارف کراتا ہوں سب سے پہلے اس پلیٹ کے اندر ہمارے پاس یہ ہے پشاوری مسالہ چکن کڑھائی اور اس کے اندر واقعی میں کافی زیادہ مسالہ ہے اس کی جو گریوی ہے اس میں کافی مرج ورج نظر آ رہی ہے کافی اور بھی سپائسیز نظر آ رہے ہیں اور مرج کی جو سمیل ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے یعنی کہ جو کڑواہٹ ہے وہ سنگتے ہیں تو بھائی آ جاتی ہے سانس میں اتنی زیادہ ہے اب بھائی مجھے تو دیکھ کر کے موہ پہ پسینے آ رہے ہیں کہ بھائی میں ایسا کھاؤں گا کیسے اسے اور ساتھ میں ہمارے پاس نان نان بلکل بھی فریش نہیں ہے بھائی میں فریش بول سکتا ہوں لیکن بھائی جوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا یہ تو کوئی بلکل بھی فریش نہیں ہے تھوڑا سا باسی ہے اور تقریباً دو تین گھنٹے تو ایسا ہوں گے اس کو ہو چکے ہوں گے بیکوز اندر بھی آپ نے دیکھا بفے کے اندر یہ نان تھا تو بلکل بھی فریش نہیں تھا یعنی یہاں پر ہمارے پاس چکن مسالہ بریانی اور بھائی اس کے اندر بھی کافی زیادہ مسالے ہیں اور اس میں بھائی چکن جو کڑھائی تھی اس سے بھی زیادہ مسالہ ہے آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہو ٹاماتر و مارٹر مرچ و رچ کافی زیادہ ہے مجھے تو لگتے ہیں بھائی یہ جو مرچے ہیں نا ان کو کہیں سے شاید مفت میں مل گئی تو انہوں نے سوچے ایسا کرتے ہیں کہ بھائی مسالے میں اور بریانی وریانی میں اس کو ڈال کر کے نا تو اس کا کام چلاتے ہیں اب یہ فوکس کرنا یار تجھے کیا ہو گیا یہ یہاں اب ہو گیا فوکس ٹھیک ہے تو کافی زیادہ مرچے اور یہاں پر ہے ہمارپس چکن مسالہ کباب اب یہ میں نے ہاتھ سے اس لیے پکڑا تھا کہ میں آپ کو دکھات سکوں کہ یہ بلکل بھی جوسی نہیں ہے تو یہاں کا جو بار بی کیو بلکل فضول ہے اور یہ دیکھو میں اس کو بلکل کچل دوں گا مسل دوں گا لیکن اس میں سے جوس نام کی کوئی چیز نہیں نکلے گی یہ دیکھو یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا اور یہ حافظ صاحب کھائیں گے ویسٹ نہیں ہوگا حافظ صاحب جب تک کھاتے ہیں اور ٹیسٹ بتاتے ہیں تب تک میں آپ کو آگے چیزوں کا ریویو کروں گا حافظ صاحب آپ یہ ٹیسٹ کریں اور دو چیزیں بتائیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور مسالہ کیسا ہے ہاتھ میں نے صاف نہیں کیے میں اصل میں دوستوں کو ایکچول دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا جب یہ ازنا سوکھا بھی کیسا ہے تو حافظ صاحب بلکل یہ دیکھیں کھا رہے ہیں بلکل بھی ویسٹ نہیں کیا ہم نے یعنی یہاں پر آجکے بھائی ہمارا یہ چکن ٹکا بوٹی اور یہ بھی کتنی سیادہ نہیں ہے جوسی یہ بلکل سخت سی ہے دیکھو تو اس کا کیا ہی مزہ ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو حافظ صاحب آپ اس کو بھی ٹیسٹ کر لو دن میں آپ سے دونوں چیزیں کو ہی ریویو لے لوں گا اور اس پلیٹ کے اندر بھائی ہمارے پاس ہیں دوسری چیزیں جیسے کہ چکن ڈرم سٹک ہے اور یہ سموسہ ہے یہ سپرنگ رول ہے آئی ڈونڈ نو کی یہ چکن والے ہیں یہ سمپل ہیں یہ تو جب ٹیسٹ کریں گے تو پتا چلے گا اور اس پلیٹ کے اندر ہمارے پاس ہے بھائی فرائیڈ ونگز اور یہ آگے بھائی ہمارے بس مینی برگر اور مجھے لگ رہے کہ بھائی اس کے اندر شید بیف شیف کی پیٹی شیٹی ہے جو اتنی بلیک ہے ویسے لکھا ہوا تو یہ تھا کہ چکن مینی برگر بٹ اس کی پیٹی دے کر کے لگ رہے کہ بھائی یہ شید بیف ہو لیکن ٹیسٹ کریں گے تو زیادہ واضح ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس بھائی چائنیز چیزیں جیسے کہ اس میں ہمارے پاس یہ چکن منچورین ایک فرائیڈ رائز چکن بلیک پیپر اور یہاں پر بھی میں آپ کو دو چیزیں دکھانا بھول گیا تھا بلکہ ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ہے مٹن مسالہ کباب اور یقین کریں اس کی جو خوشبو ہے نا بھائی وہ ان سبھی چیزوں پر بھاری ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی مجھے لگتا ہے کافی زیادہ ہوگا بٹ یہ بھی کافی زیادہ سپائسی ہونے والا ہے ایسا مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے تو یہ ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا اس پلیٹ کے اندر بھائی ہمارے پاس ہے ساری سیلڈ کی ورائیٹی یہ فروٹ سیلڈ اور رشیان وغیرہ یہ وہ یہاں پر ہے مکھائی کی روٹی ساتھ میں مکھنی ساغ لیکن یہاں پر مکھن بلکل نہیں ہے اگر تھوڑا سا ہوتا تو میبی یہ اور زیادہ اچھا لگتا دیکھنے میں اور کھانے میں اور یہاں پر ہمارے پاس الفیرڈو پاستا یہ آگے بھائی چکن چاومین جی اب سب آپ دونوں چیزیں کھا کر کے بیٹھے ہو تو بتاو یار ٹیسٹ کیسا تھا یار میں آپ کو اونچا اونچا تھوڑا آگے ہو جاؤ اونچا اونچا بولو منا یار میں آپ کو حقیقت بتاؤنا تو حقیقت بھی بتانی ہے بار بار بتا دے کیوں گا حقیقت بتاؤنا یار یہ میں یادت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا بتائیں تو دونوں چیزیں یار کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے دونوں مطلب بیکار ہے آپ کی نظر میں میں فائیو میں سے فائیو بھی نہیں دوں گا ٹو بھی نہیں دوں گا ون بھی نہیں دوں گا اچھا آدھا دوگے آدھا بھی نہیں دوگے وہ پھر اگر آپ کہتے ہو تو میں آدھا دے دیتا ہوں اچھا یقین سے کہہ رہا ہوں بلکل آپ ایسے بولتے ہیں کہ حافظ صاحب لیکن حافظ صاحب کو ہمیشہ یہ وہ چیزیں جیتے ہیں جو بیکار ہوتی ہیں نہیں میں دیئر ویسے آپ کو ٹیسٹ کرا رہا تھا حافظ صاحب چلیں میں ابھی ان چیزوں کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں کر لیتے ہیں یہ چکن مینی برگر آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہونے والے ہے یار اس کا ٹیسٹ واقعی میں مجھے اچھا لگا اس کے اندر جو سوسیز وغیرہ ہیں نا ان کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آیا اور آگے بڑھتے ہیں تو حافظ صاحب یار یہاں پر دکھاؤ یہ مسالہ بریانی کی کیا حالت ہے کیا گنڈیشن ہے اس کی کافی زیادہ مسالہ دار ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مسالہ میں بالکل نہیں کھاؤں اور سیمپل جو بریانی ہے اس کو میں ٹیسٹ کروں جیلنجی یار بریانی جو ان کی واقعی میں تعریف کے قابل ہے جیسی بریانی ہونی چاہیے نا پھلکل سیم ویسی ہے پھلکل ویسی ہے یہ سپائیسی بریانی ہے اور یقین کرے فیکی بریانی کھانے کا تو مزہ ہی نہیں آتا اگر فیکی کھا ہے تو ایسا لگتا ہے ایک پرائیڈ رائز کھا رہے ہو جائنیز ٹھیک ہے تو یہ بھائی بریانی بہت اچھی لگی اور میں اس کو دوں گا 4.5 آؤٹ او 5 مجھے دیکھ کر گھر لگ رہا تھا بہت زیادہ سپائیسی نہ ہو شاید کسی اناڑی بندے نے پکائی ہو کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا بہت اس کی تیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا لگا مجھے ابھی یہاں پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں بھائی ہم یہ پشاوری چکر کڑھائی آپ سب دکھاؤ ذرا لیکن یار یہ نان جو ہے نا بلکل مزے کا نہیں لگ رہا تو پتہ نہیں اب کیسا رہے گا ٹیسٹ یہ آئی ڈیا نہیں ہے لیکن انان بلکل بیکار ہے یار سو ہم لوگ تھوڑی سی گریوی لیں گے اس کی اور واقعہ ہم نے تھوڑا سی لیکٹ پیس کا تکڑا لیا ہے لٹرلی امیزنگ یار امیزنگ پتہ نہیں ان کے بار بی کو کیا مسئبت تھی وہ انہوں نے اچھا نہیں پکایا بلکل بیکار قسم کا تیسٹ آپ اس سامنے بتایا لیکن یہ دونوں چیزیں جو میں نے ابھی تکھائی ہیں بریانی اس سے تھوڑی سی جازہ اچھی تھی یہ ایس کمپیوٹر تھوڑا سا مطلب اتنا اچھا نہیں لگا اور افصل یہ لگاؤ یہ ہے بھائیسا مطن مسالہ کباب اس کو بھی تیسٹ کرتے ہیں اس کی خوشبو ویسے کافی اچھی آریتی ابھی جیسے بڑے گوشت کی سمیل ہوتی سیم ویسی آریتی جب میں پفے کباز کڑا تھا یقین کرے اس نے دونوں تینوں چیزوں کا بھی ریکورڈ توڑ دیا اب سب یقین کرو بڑی تریف کر رہے ہیں ہم لوگ بہت جگہ پر جاتے ہیں بفے پر ہائی ٹی دینر وغیرہ کے لیے وہاں پر بھی مطن کی ڈشیز ہوتی ہیں لیکن یہ ایسا ٹیسٹ جیسے میں نے ایک مرتبہ شہد گاؤں میں کھایا تھا بلکل بہت اچھا دیست ہے یہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا فلیور آرہا جیسے کلیجی کا ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا مجھے فلیور آرہا رہے ہیں اب میں نے جاتا کہ وہ انہوں نے کس کس کی جالی ہے بکرے کی مرید پہ لیکن تھوڑا سویسے مجھے زائقہ آیا لیکن زائقہ مجھے بہت اچھا لگا جیسے بھونی ہوئی ہوتی ہے نا کلیجی سیم ایسا پیسٹ ہے اب یہ دورلہ جانتا کہ یہ واقعی میں مطل تھا اس کے اندر چیز مکس کیا ساری کلیجی تھی لیکن پیسٹ مجھے بہت اچھا لگا اور میں اس کو بھی دوں گا پیسٹ آٹ 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 یہ پر ڈیزرٹ لائے چکے ہیں گاجر کا حلوہ کھیر گلاب جامون تھوڑا سا پیسٹری ہے بلیک چوکلیٹ اور کچھ بسکٹس اور کچھ برفی وغیرہ ہے یہ میں نے ٹیسٹ کر لیتے ہیں دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہے اور کافی زیادہ رچ لگ رہے ایر اویل وویل سے نا اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں واقعی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگ باقی اچھی رہے یہ میں زیادہ کھاتا نہیں حافظ صاحب کی فیوریٹ ہے ہے اس کو بھی ٹیسٹ کر لیں گ یہ بھی کافی اچھا کھویا وہ اس میں کافی ہے دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں باقی تو آپ کو پتہ بھائی بیکری آئیٹمز ہیں میں ان دونوں چیزوں کو دوں گا 3.5 آوٹ آئیو تو گائز ہمارا بل آ چک ہے جو کہ 3689 روپیز یعنی کہ پر ہیڈ جو ہے یہاں پر وہ ہے تقریبا 1590 روپی اور اس میں ٹیکس لگا 16% تو وہ بن گیا 509 روپی ٹوڈل 3689